اگر آپ نے اس کا پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو پہلے جائیے اس کا پارٹ ون دیکھیں گے پھر ہی آپ کو پارٹ ٹو کی سمجھ آئے گی تو چڑیل کی موت کے بعد گاؤں میں پھر سے خوشحالی آ جاتی ہے اور گاؤں والے ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں لیکن پھر ایک رات اچانک چڑیل کی موت پارٹ ٹو نتھو رام چوری کیا ہوا مال جنگل میں چھپانے جا رہا ہوتا ہے اور من ہی من میں کچھ بڑھ بڑھا رہا ہوتا ہے گاؤں والوں کو اب میرے اوپر شک ہوتا جا رہا ہے کہ میں نے ہی ساری چوریاں کی ہیں اس سے پہلے گاؤں والے میرے گھر کی تلاشی لیں میں سارا کا سارا مال جنگل میں کہیں ٹھکانے لگا دوں تو جب وہ میرے گھر کی تلاشی لینے آئیں گے انہیں کچھ ملے گا ہی نہیں اور میں بعد میں آکے مال اپنا نکال لوں گا یہ سوچ کر وہ جنگل کے بیچم بیچ ایک گھڑا کھوڈنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کو کیا پتا تھا جہاں پہ وہ گھڑا کھوڈ رہا ہے گاؤں والوں نے اسی جگہ پر چڑیل کا سر کاٹ کر دفن کیا ہوا ہے بس ایک دفعہ یہ کام ہو جائے پھر کچھ دنوں کے بعد جب معاملہ تھنڈا ہو جائے گا تو سکون سے اپنا پیسہ واپس نکالوں گا اور خوب امیر بن جاؤں گا اور جیسے ہی نتھو رام تھوڑا سا گھڑا کھوڈتا ہے تو اس میں سے اچانک تیز روشنی نکلتی ہے روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ نتھو رام کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی نتھو رام اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ دیکھ کر یہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے سامنے چڑیل کا سر کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی چڑیل اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو اس کی آنکھوں میں سے تیز روشنی نکننے رکھتی ہے یہ دیکھ کر نتھو رام حقہ بکہ رہ جاتا ہے وہ چڑیل کا سر ہوا میں اڑ کر نتھو رام کے سامنے آ جاتا ہے اور چڑیل اس کے سامنے آ کر زور زور سے ہسنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کئی سالوں سے میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ کب کوئی آئے اور مجھے اس مٹی سے باہر نکالے آج میرا انتظار ختم ہو گیا ہے اب تم گاؤں والوں کی خیر نہیں اور سب سے پہلے میں تجھے ماروں گی آرے چڑیل جی مجھے مت مارو میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے میں نے تو بھلکہ آپ کی مدد کری ہے میں نے آپ کو تو اس مٹی سے باہر نکالا ہے اب مجھے معاف کر دو نہیں تجھے مرنا پڑے گا آرے چڑیل جی آپ مجھے مت مارو آپ جیسا کا ہوگی میں ویسا ہی کروں گا آپ بس میری جان بخش دو مجھے معاف کر دو اچھا تو جیسا میں تجھے کہوں گی تو ویسا کرے گا ہاں چڑیل جی آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے جان سے مار دوں گی ٹھیک ہے چڑیل جی آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا اچھا تو بتا کیا تو ان تینوں آدمیوں کو جانتا ہے یہ تیرے ہی گاؤں کے ہیں اتنا کہنے کے بعد چڑیل جادو سے ان تینوں آدمیوں کی شکل نتھو رام کے سامنے لے آتی ہے ہاں ہاں چڑیل جی میں ان تینوں کو جانتا ہوں ان تینوں نے ہی مجھے مارا ہے میرا دھڑ مجھ سے الگ کر دیا میں ان تینوں کو نہیں چھوڑوں گی ٹھیک ہے چڑیل جی آپ ان کو مار دیں مگر میری جان چھوڑ دیں مجھے مجھے جانے دیں ایسے کیسے میں تجھے جانے دوں پہلے مجھے ان تینوں کا پتا بتا ٹھیک ہے چڑیل جی میں آپ کو ان کا پتا بتا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ دو گی پہلے تو میرا کام کر پھر میں سوچوں گی ٹھیک ہے چڑیل جی اور میں کر بھی گیا سکتا ہوں آپ بتاو کس کے پاس لے کے جاؤں میں آپ کو سب سے پہلے تو مجھے اس جادو گھر کے پاس لے کے جا میں اس سے اپنا بدلہ لوں گی پھر نتھو رام اس چڑیل کو اس تانتری کے گھر لے کے جاتا ہے ارے نتھو رام آج تو کس مصیبت میں فس گیا لگتا ہے میرے گناہوں کا گھڑا بھر گیا ہے اب اس چڑیل سے مجھے اپر والا ہی بچا سکتا ہے اے اپر والے میری بدد کر اے رتھو رام بڑھ بڑھانا بند کر اور جلدی سے مجھے جادو گھر کے پاس لے کے چل لگتا ہے آج میری قسمت ہی قراب ہے وہیں تو لے کے جا رہا ہوں لو چڑیل جی ہم پہنچ گئے ہیں اور آپ کا گنے گار آپ کے سامنے اندر سو رہا ہے کتنے مزے سے سو رہا ہے یہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوتا ہی رہ جائے گا چڑیل جی اب تو مجھے جانے دیں اب تو میں نے آپ کو اس کا گھر بھی بتا دیا ہے جب تک میں تجھے یہاں سے جانے کا نہ کہوں تو یہاں سے کہیں نہیں جائے گا اور اب دوبارہ جانے کا بھی نہ کہنا اور نہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ارے نتھو رام لگتا ہے تیرا ستارہ آج کچھ زیادہ ہی گردش میں ہے پھر چڑیل اپنے جادو کی مدد سے نتھو رام کو تاندری کے گھر کے اندر لے جاتے ہیں یہ میں اچانک اندر کیسے آ گیا ارے بھائی آج تو مر گئے رہے آج تو پتہ نہیں کیا کیا نیا دیکھنے کو ملے گا اے نتھو رام وہ دیکھ سامنے دیوار پر کل ہارا ہے اسے اٹھا اور اس کی گردن اس کے دھر سے ہلک کر دے جیسے اس نے میری گروائی تھی ارے چڑیل جی یہ اب کیا کہہ رہی ہیں میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں میں کسی انسان کی جان نہیں لے سکتا اچھا اب میں تجھے اسے مالنے کا کہہ رہی ہوں تو تجھے انسانیت یاد آ رہی ہے اور تو جو لوگوں کا مال چھرا کر انہیں جیتے جی مار دیتا ہے اس کا کیا ارے چڑیل جی میں تو ایک چھوٹا موٹا چور ہوں میں نے کب کس کی جان لے لی اچھا یہ جو تو اب پیسے چھرا کے لیا تھا یہ ایک گریب کسان کے تھے اس بیچارے نے کئی سالوں سے محنت کر کے یہ پیسے جوڑے تھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر سکوں گا تو نے اس غریب کسان کو جیتے جی ہی مار دیا اور اس کی بیچاری بیٹی کا کیا جو اپنی شادی کی آس لگائے بیٹی تھی اب وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرے گا بتا تو نے اسے جیتے جی مار دیا کے نہیں ارے چڑیل جی میری جان چھوڑ دو میں یہ سارے پیسے اس کے باپ کو واپس دے دوں گا بس مجھے بخش دو میری جان مت لو میں نے آپ کا کیا بگاڑ ہے نہیں نتو رام تو نے میری بات نہیں مانی اب تو تجھے مرنا ہوگا تیری موت پکی ہے ارے چڑیل جی مجھے معاف کر دو مجھے مت مارو اور تو اور آج کے بعد میں چوری بھی نہیں کروں گا کبھی کسی کا مال نہیں چڑھاؤں گا بلکہ خود میند کر کے پیسہ کماؤں گا بس میری جان بخش دو مجھے معاف کر دو چڑیل جی چڑیل نتو رام کی ایک نہیں سنتی اور وہ اسے اپنے جادو سے اڑا کر مار دیتی ہے اس کے بعد چڑیل کل حالے کو اپنے جادو سے ہوا میں اڑا لیتی ہے اور اپنے پاس بلاتی ہے اور جیسے ہی کل حالہ تانتری کی گردن کاٹنے لگتا ہے تانتری کی آنکھ کھل جاتی ہے اے کل حالے رک جا ارے تو چڑیل تو یہاں پر کیسے تیرا تو میں نے سر کاٹ کر جنگل میں دفن کر دیا تھا تو زندہ کیسے ہو گئی اے پاگل انسان تو نے کیا سوچا تھا کہ تو مجھے مار دے گا یہ تیری بہت بڑی بھول تھی میں کبھی نہیں مر سکتی اب تو مرے گا تیری موت پکی ہے اگر تو مجھے مار بھی دے گی تو اس میں تیرا ہی نقصان ہے اس میں میرا کیا نقصان ہوگا بلکہ تجھے مار کر میرا بدلہ پورا ہوگا تیرا بدلہ تو پورا ہو جائے گا مگر تجھے تیرا شریر نہیں مل پائے گا اس کے بینا تو تو آدوری ہے نا اب بتا کہ تیرا اس میں نقصان ہے یا پھر فائدہ ہاں ہاں بتا بتا میرا شریر کہاں ہے نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گی چل پھر مار دے تیرا شریر بھی تجھے کبھی نہیں مل پائے گا اچھا چل میں تجھے نہیں ماروں گی بتا جلدی میرا شریر کہاں ہے چل کل تو اسی وقت میرے پاس آنا میں تجھے بتا دوں گا کہ تیرا شریر کہاں پر ہے چل ٹھیک ہے اگر تُو نے میرے ساتھ دھوکا کیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی یہ کہہ کر چڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور صبح تانترک آ کر ان دونوں کو چڑیل کے بارے میں ساری بات بتا دیتا ہے یہ سن کر ان دونوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ چڑیل زندہ کیسے ہو گئی ارے تو اب ہم اس چڑیل سے اپنی جان کیسے بچائیں گے وہ تو ہم سب کو مار دے گی ارے یار یہ چڑیل زندہ کیسے ہو گئی اچھی بلی تو ہم ہسی اچھی زندہ کی گزار رہے تھے وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد چڑیل بھی آ جاتی ہے ہاں گاؤں والو بتاؤ میرا شریر کہاں ہے دیکھئے چڑیل جی ہم آپ کو آپ کا شریر ایک ہی شرط پر دیں گے اب کونسی شرط اگر آپ ہمیں اور ہمارے گاؤں والو کو کوئی نقصان نہیں پوچائیں گی تو ہم آپ کو آپ کا شریر بتا دیں گے کہ وہ کہاں دفن ہے میں یہ شرط نہیں مانتی بتاؤ میرا شریر کہاں ہے ورنہ میں تم تینوں کو مار دوں گی ٹھیک ہے چڑیل تو ہمیں مار دے لیکن یاد رکھ اگر تو نے ہمیں مار دیا تو تجھے تیرا شریر بھی کبھی نہیں مل پائے گا یہ سن کر چڑیل تھوڑی دیر تک خموش ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے منظور نہیں ہم سے وعدہ کر تو ہمیں واقعی نقصان نہیں پہنچائے گی ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی اب بتاؤ میرا شریر کہاں ہے مجھے پتا ہے کہ تمہارا شریر کہاں ہے میں نے تمہارا شریر کالی پہاڑی کے پیچھے جو کھنڈر ہے ادھر دفنایا تھا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ ادھر چلو اس کے بعد چڑیل اپنے جادو سے ان تینوں کو غائب کر کے وہاں پر لے جاتی ہے جہاں پر اس کا شریر دفن ہوا ہوتا ہے بتاؤ کس جگہ دفن ہے میرا شریر یہیں اسی جگہ پر دفن ہے چڑیل اپنے جادو سے اپنا شریر زمین کے اندر سے نکال لیتی ہے اور جیسے ہی اس کا دھڑ اس کے سر کے ساتھ جڑتا ہے تو بجلیاں گرجنے لگتی ہیں تیز ہوائے چلتی ہیں اور کالے بادر آ جاتی ہیں مانو جیسے طفان آ گیا ہو اور چڑیل ایک بار پھر اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چڑیل اپنا وعدہ توڑے گی اور ان گاؤں والوں کو مار دے گی یا پھر نہیں مانو جیسے پھر نہیں